سلام ویورز کیسے ہیں امید کہ آپ سب خرید سے ہوں گی تو آپ نے تم نیل سے دکھا ہوگا تو اب جلدی سے آپ کو ٹائم بیسٹ کے فغیر آپ کے سامنے گلاس پین لے کے آتے ہیں اور لیٹس سی کہ کس طرح کی یہ چیز ہے اور جو ایکسپرینس ہونے جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایکسپرینس بہت اچھا ہونے جا رہا ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے اچھا اس طرح کی اس کی باڈی آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بکل اس طرح کی ٹویسٹڈ باڈی اوپر سے لیکن مختلف کمپنیز کے مختلف دزائن ہوتے ہیں لیکن دزائن تقریباً ان کی جو بلوپرنٹس ہیں یا بیس ہے وہ اسی بھی منحصیر ہوتی ہے کہ سارے کے سارے ٹویسٹڈ باڈی میں ہوتے ہیں آگے سے یہ بلوپ سا بنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے ٹویسٹے اڈنے بہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس طرح کی نہیں بہتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹویسٹڈ ہیں ان تک اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب بعد میں چلے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے چلنے جی اس کو اس سے پھر ڈیلائٹ کر کے دکھاتے ہیں ہوئے تو اب اسے بہت سوفٹ ملے لگ رہا ہے چلنے یہ بتاتے چلنے کہ اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے جی اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دلاتر آرٹیسٹ ہیں چلنے جی جلدی سے پیلیکن کی انگ سے اس کو ریفل کر لیتے ہیں ہی ٹھیک ہے اس لئے فیل تو نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں اس کے ڈیپ کر لیتے ہیں ایک لئے ڈیپ پنز کہتے ہیں ان کا گلاس ڈیپ پنز بھی نام ہے ٹھیک ہے لیٹس ڈیپٹ چلنے جی اوپر ہم نے کیا اور آپ دیکھتے ہیں کیا ریزرٹ آتے ہیں اس طرح ہم ایسے لیں گے اور صرف نیپ لائریا ڈیپ کرنا ہے وہاں زیادہ پڑھنا لے جائے گے اور ایکسٹرائنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کریں گے جو اس باکس ٹرائنگ کی کھائی اس پہ نکل لیتے ہیں یہ پورشن ہے دیکھ رہی ہیں ساں ایس تینک نیچے آ رہی ہیں اس کا خیال رکھ رہا ہے جو بڑے 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 پڑا اور بلوچز آپ کے پر آ جائیں گے پیج کے اوپر ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے چلنے جنے رائٹنگ کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں رائٹنگ یہ کس طرح کرتا ہے اور میں آپ کو بتایا کہ بغیر ونکے میں سمودھ لائ رہا تھا تو ہوں جی امید ہے کہ یہاں بھی کافی اچھا اس کا امپریشن آنے والا ہے چلیں جی ایچی ایل ایل او ہیلو گائز ٹھیک ہے جی ہاو آر یو تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی خوبصورتی سے ریٹنگ اس میں ہو رہی ہے اور جب میں عام روٹین میں لکھتا ہوں تو اتنی اچھی میں رائٹنگ نہیں کر رہا ہوتا اگر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی پیاری پر رائٹنگ کر کے لکھاؤں تو آپ یہاں دیکھیں گے تو نارمل میں نے لکھا ہے تو بہت اچھا لکھا جا رہا ہے لیکن ہاں رائٹنگ تھوڑی سے آپ کی بڑی ہوگی اسے مایکرو کرنے کے لیے یا مایکرو تو خیر کیمرہ لینز کے لیے جود ہوتا ہے اگر آپ رائٹنگ کو مایکرو سمال کرنے کے لیے آپ کو کافی حد تک اس کی پیکٹس چاہیے تو میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں تو دبردست ہے یہاں دیکھا ایسا ہی ختم ہو رہی ہے تو دیکھیں لائٹ ہوتا جا رہا ہے اچھا یہاں میں نے اس کو ڈپ نہیں کیا چلیں ہم اردو کی رائٹنگ کے بارے میں کر کے دیکھتے ہیں کہ اردو کی رائٹنگ یہ کیسے کرتا ہے سلام دوستو دیکھیں میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں اتنی خوبصورتی سے بنا پاروں ورڈز کو نہیں نہیں یہ ہے کہ رائٹنگ ذرا بھی میکرو ہو گئی ہے اس کے ساتھ چھوٹی رائٹنگ کرنا آرٹس کا ایک گام اس کے ساتھ بھی سلام دوستو یہاں دیکھئی ہے کیسے سے میں آگئی ہے یہاں تک کیا دو انک کام کرنا چھوڑ گئی ٹھیک ہے یہاں اچھا ہی سنگل میں لکھ رہی ہے بھئی اس سنگل سے آ رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے کیسے ہیں یہاں سے تریچیس ذرا زیادہ ہے اب واہ اس کا کمال کا ایک فیچر ہے لیکن وہ اس ویڈیو میں نہیں ذکر کروں گا وہاں آپ کو بعد براتا ہوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کافی اب تک ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس کے لئے جو مہن سائٹسے اس جوانں سے لیشنا چھوڑ دیئے اس کے لئے مختصر سائٹسے لکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے لمبا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیو ہے اس کو چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے دیکھیں ہاں یہاں سے تھوڑا سا اینگل جو بنا رہی ہے جس چھا منٹ یہ میں فوکس کر رہا ہوں ہاں دیکھیں آپ کو مائلڈ سا اینگل جہاں موجود ہوگا تو اگر اس کو ہم مکمل اسے برابر کر لیں آہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سکریچنس جہاں سے آ رہی ہے تو کافیت تک دور ہو رہی ہے کوئی یہاں سے اب نہیں لکھ رہا بٹ یہاں سے لکھ رہا ہے یہاں سے لکھ رہا ہے سائیڈوں سے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں مجھے دارا سمجھ لگا ہے چین پر میں چیز دکھانا چاہتا ہوں کیا یہ ان سے دارا سمجھ ہے یہ ہے جی ایک رولر بول پینج جونی بول ویژن کی طرف سے جو ورڈ وائٹ بہت مشہور ہے اور یہ ہے جی ہاؤزر کا سی ای او اور ہاؤزر انک سی ای او اور یہ آپ کے سامنے اس کو ہم مت آ چکے ہیں چاہیے لکھ کے لکھتے ہیں اندر کا یہ بھی کمپیرزن کر لیتے ہیں ان کو سائیڈ پک کیجئے چاہیے میں رولر بول سے کمپیرزن کروں گا اس سے ہمیں دوبارا ریفل کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ریٹنگ ساری اس سے ہوئی ہے اب ہم اس کے یہاں رکھتے ہیں سائیڈ پہ اس کے بعد دکھتے ہیں رولر بول سے مجھے تو بھئی یہ سمودھ لگا ہے ان فاؤنٹین پہ ان سے کمپیرزن کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایسا پکڑ کے ہم یہ تقریباً برابر برابر لگ رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً برابر برابر ہی لگ رہے ہیں جن میں زیادہ ڈیفرنس نہیں آ رہا پیٹن میں یہ کہوں گا کہ اس کے اپنے شرکے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو فاؤنٹین پہن کو اور ڈالر بول پہن کو بیٹ نہیں کر سکتا فینکلی سپیکنگ اور نہ ہی بول پہنٹس کو ان کی اپنا ڈیوز ہے ان کی اپنا فائد ہیں اٹس گوڈ فور آرٹ ورک اپنے سکرس کرتے جائیں اس کو صاف کیسے کرنا ہے آپ نے پہن کو پکڑنا ہے اور سمپل لانے ہیں کیا کچھ صورت پیٹن بن رہا ہے واو دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے جائیں گے آپ تھوڑ سا اس کو سٹر کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ پہن آپ کا بھرکل صاف ہو گیا ہے اس کو بھرکل رنس کرنے کے لیے آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں پلود لے سکتے ہیں اس سے اچھی طرح اس کو صاف کر لیں اور تھوڑی ارباز یہ بھرکل ہی پرائے ہو جائے گا یہ انٹ بھی بتا دیلیں جہاں تک سٹور کرنے کی بات ہے تو کبھی بھی پہن کو ایسا نہ نکھی ہے اس کے ٹپ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے always keep it in this manner ٹھیک ہے ٹپ کو ہمیشہ آپ نے اوپر کی طرف اٹنا ہے better تو امیدی کے وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھی گا دعاوں میں اجاز رکھی گا نیکس وڈیو ملتے ہیں کسی اچھے پین اور اس کے اچھے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ محافظ